موسیقی یہ ادھر کا میزرمنٹ ادھر کا میزرمنٹ ٹھیک ٹھیک ہو کے راہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سب ٹھیک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سٹیچنگ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جگہ میں تھوڑا سا گھما ہوا ہے یہ دیکھئے میں نے گھما دیا ہے اس طرف اور اس طرف کا اور اس کے بعد اسے ایسے پکٹے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور ایک مک فرینڈ جیسے کی یہ کتنا دور تک رہے گا تو آپ کو پہلے سے اس جگہ کو میزرمنٹ آپ کو لے کر لینا ہے جیسے کی یہاں سے یہاں تک اور ہم دیکھیں گے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو چلیے ہم اسے یہاں تک اگر دے تو یہ ٹھیک ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو سب دیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ سب کرنا ہے اور اسے فرینڈ ایس سے شارٹ کر کے رکھنا ہے نہیں تو اس کا اندر اگر یہ بلاوس کا کپڑا رہ جائے گا تو یہ چھوٹا ہو جائے گا جب ہم لازٹ میں شرٹنگ کریں گے تب پروبلیم ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد فرینڈ آپ کو اسی طرح سب دیکھنا ہے تو فرینڈ یہ دیکھئے اسی طرح آپ کو میزرمنٹ اس جگے کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے میزرمنٹ جیسے میں نے دکھایا آپ fors اس طرح لینا ہے ادھر بھی اس طرح لینا ہے اور ادھر بھی دیکھئے ادھر بھی اس طرح لینا ہے یہ دیکھئے دونوں پر ادھر بھی یہ چاروں ایک دم پارفیکٹ ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے کو سلیپ دکھا ہوں گا سلیپ کیسے ہم کرتے ہیں تو سلیپ فین میں ایک سلیپ دکھا ہوں گا ٹھیک ہے دونوں سلیپ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گا میں ایک دکھاؤں گا تاکہ ویڈیو چھوٹا ہو اور ویڈیو چھوٹا بڑا ہونے سے کوئی بات نہیں ہے میرے خیال سے اگر آپ لوگوں کو سیکھنا ہے ہمارا تو میں کیا کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو لائب دکھاتا ہوں جیسے کی میں کارٹنگ چھٹنگ کر کے اگر آپ لوگوں کو دکھا دیا تو کیا ہوگا آپ لوگوں کو سیکھ نہیں پائیں گے ٹھیک ہے فرینڈ تو یہ ہم نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد چلیے اسے پھر سے ہمیں توششو تو لینا ہے ٹھیک ہے اور پہلے اس کو لاغ دینا ہے اس جگہ کو اور فرینڈ اس پارٹ کو اگر آپ جیسے کی سٹرونگلی چاہتے ہو تو اس میں آپ کو لائلین دینا بہت ضروری اس پارٹ میں ٹھیک ہے میں تو سیمپل سا ریڈی میٹ کام دکھا رہا ہوں جیسے کی ہمیں آرڈر ہے اس طرح کام کرنے کا تو آپ لوگوں کو اگر اس میں اور ایک پارٹ اگر لائلین ہمیں اس جگہ کو دے تو کیا ہوگا فرینڈ یہ جو پائپین ہے وہ اس کے اندر جیسے کی دونوں کپڑا اگر ہم ایسے لے ایسے لے دونوں کپڑا ٹھیک ہے تو اس سے لائے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے فرینڈ تو اسی طرح اس پارٹ میں بھی ایسے کرنے کے لیے میں بول رہا ہے یہ دیکھیں نیچے میں سے صرف پائپین دیکھتا ہے اگر لائلین آپ دے دے تو اچھا ہوگا اور اس کے بعد دیکھتا ہے ہمیں پھر سے دھاگے کو چینز کرنا ہوگا ریٹ ہم دیں گے تو فرینڈ یہ دیکھئے اسے فٹنگ کرنے کے بعد تب کو جو بیسک سلیپ کا پیٹن ہے وہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو ہمیں تو معلوم ہے جیسے کی کس طریقہ سے کتنا دور ہم نے اس پیٹن کو کٹنگ کیا ہے تو اتنا دور تک ہم ایک پارٹ کو لگائیں گے اور دوسرا جب لگائیں گے تب ہم اس کو پیٹن میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوا ابھی ٹھیک ہے تو فرینڈ یہ دیکھئے یہ ہمارا بیسک پیٹن ہے ٹھیک ہے بیسک پیٹن سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ دیکھئے اسے میں سیدھا کر رہا ہوں یہ ایک پارٹ ہے ہمارا اور دوسرا پارٹ یہ ہے ہمارا دوسرا نیچے ہمارا جو بیسک ہے وہ ہم پہلے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیسک ہے تو فرینڈ یہ دیکھئے جیسے کی نیچے ہمارا جو سلیپ میں نے دیا ہے اس جگہ کو تو اسی طرح آپ کو میزہ بند جیسے کیسے ہم لگائے اسے کتنا موبمنٹ کرے ایسے کرے ایسے کرے تو یہ سب دیکھ کر آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اوپر میں نے اسے ایسے رکھا ہے اور یہ سیدھا رہا ہے تو ایسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسے ٹھیک ہے آپ کو اس جگہ میں ایک ایسے نشان بنانا ہے اس جگہ میں ٹھیک ہے جیسے کی اسے ہمیں ایسے لانا ہے اس جگہ کو ٹھیک ہے آپ چاہے جیسے ایسے کر کے آپ پورا لائن کو ڈراؤ کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورا لائن کو ڈراؤ کر سکتے یہ ایک دم سیپل اگر آپ کا سینس کم ہے فری ہینڈ میں تو آپ اس طرح ڈراؤ کر لے کر آپ کر سکتے ٹھیک ہے میں تو ایسے فری ہینڈ میں کر سکتا ہوں مگر آپ لوگ کو دکھانے کے لیے میں ایسے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس طرح کر سکتا کر سکتا